اوکے چلیے اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور جو ہم نے کل ایک سیریز شروع کی تھی اس پر بات کرتے ہیں پائیس جنوری کو ایوڈیا میں بھووش ایرام مندر کا ادھاٹن ہونے والا جس کی تیاریاں جو شور سے چل رہی ہیں ایوڈیا میں رام لالا کی پران پتشتہ سے پہلے سمیت آپ کو ان کمپنیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کی رام مندر نرمان میں اہم بھومکار رہی ہے تو آئیے جانتے ہیں سمیت سے آج کس کمپنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے سمیت گوڈ ماننگ ماننگ آج جن سٹاک کو یا جس سٹاک کو ہم چن کر لائے ہیں وہ رام مندر بنانے میں نہیں لیکن اس کی ارد گرد کافی زیادہ کام کر رہی ہے اور حال میں ہی ایک بہت چرچت بھی رائے سٹاک تو اس لئے اس کو آج ذکر میں لینا ضروری تھا کمپنی کا نام ہے پرویگ دراصل یہ کمپنی ایکو لگزری ہسپیٹیلیٹی کے کاروبار کے اندر شامل ہے پہلے اس نے شروعات اپنی گجرات سے کی تھی دھیرے دھیرے ایکسپینڈ کرتے کرتے یہ واران اسی پہنچے اور ساتھ ساتھ آئیود ہے یہ پہنچ گئے ہیں لگزری ٹینٹ لگانے کے کامکاج کے اندر یہ کمپنی جانی جاتی ہے اس کمپنی کے جو ریسنٹ نمبرز آئے تھے اس کے لیاس سے دیکھا جائے قریب قریب چھے سے لے کے ساتھ ٹینٹ سٹیز جو ہیں اس کمپنی نے آلیڈی بنا رکھی ہیں قریب پانسو چالیس سے زیادہ رومز ان کے لازٹ کوارٹر کے اپ ڈیٹ تک ان کے پاس تھے اور وہ دھیرے دھیرے فردر ایکسپینڈ کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں آئیودھیا میں برہمکنڈ میں اس کمپنی نے ایک بڑی ٹینٹ سٹی بھی بنائی ہے وہ اس کمپنی کے ایک بڑا ٹرگر بن کے سامنے آیا ہے دو ہزار تئیس دیوالی سے ایک کام کاجز کا شروع ہوا ہے اور تب سے ہی سٹاک جو ہے قریب قریب ڈیڑھ سو پرسنٹ کے آس پاس آلیڈی موو دکھا چکا ہے پچھلے ایک مہینے میں بھی یہ سٹاک ایگزوربیڈنٹلی چلا ہے سات ہزار سے نو ہزار روپے ایک آسط روم رینڈ تھا جو انہوں نے خود کہا تھا اس سمیں پر لیکن آبیسی آدھا ڈیمانڈ اتنی سٹرانگ ہے چالی سے پچاس پرسنٹ کی شروعاتی اکوپنسی کا انمان تھا لیکن وہ بہت سٹرانگلی پک اپ کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے تیس ٹرنٹس اور ایک ریسٹران ایوڈھیا میں انہوں نے آلیڈی وہاں پر سیٹ اپ کر دیئے ہیں اس کی وجہ سے سٹاک آلیڈی بڑی تیزی دکھا چکا ہے اور بڑی تیزی کے بعد ویلویشن ہو گیا ہے سپر ایکسپینسیو قریب قریب اگر ریسٹ ویلویشن کے اوپر نظر ڈالی ہے تو قریب ایک سو تیس ایک سو چالیس کے ملٹپل کے زونس میں یہ سٹاک ابھی کام کاج کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے نہیں کہ اچھی خاصی تیزی دکھا چکا اس لئے کافی مہنگا بھی ہو چکا ہے آئیودھا کے علاوہ اس کمپنی کے اور بھی بہت ساری جگہوں پر پرومننٹ پروجیکٹس ہیں جس میں رن ریزورٹ ان کے پاس ہے ٹینٹسٹی نرمدہ ہے ٹینٹسٹی وارانسی ہے بیچ ریزورٹ دمن میں ہے اس کے علاوہ کچھ اور اگر ٹینٹسٹیز کی بات کی ہے جس پہ ایک کمپنی آلیڈی کام کاج کر رہی ہے ایفے جو آلیڈی ان کے پاس ہیں اس میں دمن میں ہی ان کے پاس ایک اور پرپرٹی ہے دیو میں ان کے پاس ایک پرپرٹی ہے دھولا ویرہ گجرات میں ان کے پاس ایک اور پرپرٹی ہے تو بہت ساری پرپرٹیز بھی کمپنی آلیڈی کام کاج کر رہی ہے ایک ملٹیپل ٹریگر سٹاک کے لئے تب بنا جب ان کا ایودھیا کا ٹینٹ سٹی شروع ہوا اور اس کے سٹاک میں ایک زغردار تیزی آئی حالانکہ ایویشن بہت مہنگی ہو چکے ہیں اپنے مندر میں آ رہے ہیں شریرام 22 جنوری کو پورا دیش کرے گا پرنام ایودھیا میں پران پرتشتہ کی بھوی تیاری دیش میں ایک بار پھر منے گی دیوالی ایودھیا سے شریرام مندر پر بھوی کوریج cnbc آواز پر دیکھئے رام اسو 22 جنوری تک پرتی دن اوکے بلکل تو روز ہم ایک سٹاک کی بات کریں گے اور یہ پریویک جو ہے نا اس پر تھوڑا سا ایک چیز کا سمجھ لیجیے اس کا پہلے نام سوڈ ان شیل فارما تھا اور اس کے بعد یہ سٹاک ایک مرجر ہوا اور پریویگ نام ہو گیا اس کا اور یہ بہت مہنگا ہو گیا یہ دو کروڑ کی پروفٹ والی کمپنی دو ہزار کروڑ کا مارکٹ کیاپ ہے اس میں یہاں پر اور کافی چلا ہی ہے تو اس چیز کو پریز دیکھ لیجیے گا سمجھ لیجیے گا چلیے ایک کام کرتے ہیں ایک کال ہو لے لیتے ہیں سچین سے اس کے بعد انو جین کے پاس جائیں گے سچین ٹی ویس موٹر کیونکہ بات ہیرو موٹر کیوئی ٹی ویس میں کوئی ٹریر بن رہا ہے جی انو جی انفیق ڈیٹا کافی انٹریسٹنگ ہے ایک اچھی height of height bottom sequence یہاں پر well established ہے پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑا سا ایک contraction کا ڈیٹا نظر آ رہا تھا ایک elevated base نظر آ رہا ہے دو ہزار کے آس پاس وہاں سے ایک fresh momentum بنایا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پر ایک اچھا cluster breakout ہوگا اور ایکیس سو تیس کے پہلے مجھے لگ رہا ہے کوئی میجر ہرڈل تو سٹاک میں ہے نہیں حال فلال میں اس نے جو 2070 کے آس پاس کا ایک swing بنایا تھا ایتھنگ وہ swing بھی پاہ ہو جانا چاہیے تو یہاں پر TBS موٹرز کا ڈیٹا انٹریسٹنگ ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہاں پر بھی long positions چیز کیے جا سکتے ہیں آج کا جو intraday low بنایا ہے 2030 کا مجھے لگ رہا ہے وہ particular low violet نہیں ہونا چاہیے اور اس لئے سٹاک لاؤسز بھی وہی پہ پلیس کیے جا سکتے ہیں سو ٹاگٹ ہوگا 2130 کا کرداری کرنی ہے TBS موٹرز کے فیوچرز میں 2030 کے سٹاک لاؤس کے ساتھ موٹرز کے فیوچرز میں